اس کی عنایت سے اور اس کی حضرتِ رسالت پناہ سید القونین کننے اور کہنے کو جمع ہوئے آپ سے گفتگو کرنا ہے انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب جمعہ کی نماز کے کچھ دیر کے بعد تشریف لائیں گے دو وجہ کے قریب یہ تقریب شروع ہوگی کچھ تاخیر سے یا کچھ پہلے اور اس سے پہلے تحریکِ انصاف کے جو معتبر عراقین ہیں ان کی آمد ہو جائے گی اور تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد بہت اتنان اور سکون سے بیٹھنا چاہیے اور پورے نظم اور ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے انسان اپنے جذبات کو حقائق پر غالب کر دے تو وہ نتائج برامت نہیں ہوتے جو مطلوب ہیں اور اپنے جذبات کو حقائق کے تابع کرنے کے بعد ادراک کرنا اور اکتفا کرنا یہ اصل انسانی شخصیت میں مطلوب ہے تو اس لیے ان کے ساتھ سلفی اور ان سے مصافہ نہ ہو سکے کوئی حرج نہیں کوئی ایسی بات نہیں اور خوش آمدید کے کچھ کلمات ان سے گزارش کی جائے گی کہ وہ سنیں اس کے بعد ہمارے بہت محترم اور قابل عزت اجاز چودری صاحب بارہ پندرہ منٹ کچھ بات کریں گے اس کے بعد چیئرمنٹ کے اپنی تقریر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جتنا بھی مناسب سمجھیں گے آپ حضرات سے گفتگو کریں گے آپ سے ایک بہت اہم درخواست یہ ہے کہ اس ساری تقریب کو سیاست سے ہٹا کر دیکھی بس یہ مسجد اور ندوہ نہ سیاست کا مرکز ہے نہ ہمیں سیاسی امور کو یہاں پر اس طرح سے فروغ دینا ہے کہ جو جھوٹ اور فریب رائچ ہے اس میں ہم معاون ثابت ہوں اسی جو کچھ بھی وہ کہیں اس کو مصبت انداز سے سوچنا چاہیے نہ آپ سے یہ اپیل ہے کہ کوئی ووٹ دیں نہ اس سے کوئی غرض تعصب انسانی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور غیر متعصب ذہن ہمیشہ غالب رہتا ہے کہ وہ اپنی سہرابی کے لیے کسی ایک گھاٹ پر مقید نہیں ہوتا اور ان کی تقریر کے بعد ابتدا میں تلاوت ہوگی اور وہ رہ گیا تھا اور تقریر کے بعد پھر کھانے کی تقسیم ہے اور انہوں نے کچھ لوگوں سے الگ ملاقات کرنی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تیہ کرنی اس کے لیے کون کون افراد ان کے ساتھ ہوں گے اور پارٹی کے رہنما جس طرح بھی ہوں گے ان حضرات کو وہاں بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ انہیں سننے پہ اکتفا کریں تو بہت ہی مہربانی ہوگی جماعت کے صفحے اول کے رہنما جناب اجاز چوہدری صاحب تشریف لائے اور آپ انہیں نماز کے بعد یا اس تقریب میں زیادہ بہتری ہے کہ اس تقریب میں آپ انہیں سنیں گے اور نماز کے بعد وہ یہی ہیں بہتر صورت یہ ہے کہ ہم سب ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھائیں غیر رسمی گفتگو آپ انہیں گھیر لیجئے انہیں بٹھا لیجئے اور جتنا بھی آپ ان سے سہراب ہو سکتے ہیں آپ انہیں روزانہ میڈیا میں دیکھتے ہیں آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ اٹھائیں ہماری پیاس گھونٹوں کے برابر ہوتی ہے دو گھونٹ اور چار گھونٹ اور اللہ کا احسان ہے کہ یہاں چودری اجاز صاحب سمیت ایسے لوگ تشیف لاتے ہیں کہ وہ قوموں کی سہرابی کے لیے کافی ہیں پوری قوم اس کھاٹ پر وارد ہو جائے اور لوگ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اتمام حجت کا ایک طریقہ کار ہے خدا کبھی یہ نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی دور میں ایسے افراد کو اقوام میں نہ بھیجے کہ کل کو اس پہ خود حشر میں الزام آئے کہ اے رب کوئی تھائی نہیں آخری مرتبہ فترت کا جو زمانہ گزرا وہ سیدنا مسیح علیہ صلات و السلام اور حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ 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 درمیان کوئی ساڑھے چھے سو برس کا تھا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ ہر دور میں ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ انسانی دماغ اس کی جستجو اور دل کے شوق کی تسکین کے لیے وہ کافی ہوتے بساوقات ایک تیکھا جواب زبان کو بند کر سکتا ہے لیکن دل کا اتمنان اور تشفی کے لیے کچھ مزید اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے اور اللہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو بھیجتا رہا اور قیامت میں خدا کے ہاں جب عدل ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ اے رب کوئی رہنمائی کے لیے میسر نہیں تھا تو اللہ ایک سے ایک بڑا آدمی رکھے گا اور کہے گا کہ یہ لوگ ہم نے بھیجے تھے اور جو تم نابینا رہے اور ان کی قدر نہیں کی تو قصور ہیرے کا نہیں تھا در حقیقت جوہری نہیں تھے تو اس لیے جو لوگ شیف لائیں نماز کے بعد آپ انہیں کھیل لیجئے ان سے استفادہ کیجئے اور سب سے بڑی چیز وہ ڈسیپلن ہے وہ نظم و ضبط ہے چیئرمین بھی آئیں گے اور انشاءاللہ اور لوگ بھی آئیں گے جو آپ سے کہتے ہیں امید ہے آپ سیاست کے تناظر سے ہٹ کے سیرت تیبہ کو سنیں گے اور ہم سب یہ سیکھیں گے کہ حیات تیبہ کا ممکن ہے کوئی اور اچھا پہلو ہمارے سامنے سنت ادا کریں